بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک چیز سائنٹیپکلی آپ کے ساتھ ڈسکنس کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر یہ چیز کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے جو میل بچہ ہے وہ اور جو فیمیل بچہ ہے وہ اس کے لیے ریسپونسیبل کون ہوتا ہے ایدھر مادر اور فادر ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہسپنڈ ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ والی جو بیوی ہے اس محترمہ سے تو بیٹی ہی پیدا ہوئی جاتی ہیں تو اس کو یا تو ان کے ناچھاکی پیدا ہو جاتی ہے ڈیفرنسز پیدا ہو جاتے ہیں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کو ان کی ڈیووز ہو جاتی ہے یا یعنی طلاق ہو جاتی ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرتے ہیں آپ کا اگر دل کر رہا ہے کہ دوسری شادی کرنی کریں لیکن یہ بہانہ نہ بنائیں بہانہ کوئی اچھا سا بنائیں آپ کے دل کر رہا ہے اوکے کہیں ٹھیک ہے یہ کی طریقہ ہوا کہ بیٹیاں پیدا ہوئی جا رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بیٹی کی ریزن جو ہے وہ یہ خاتون ہے نو سائنس اس چیز کو نہیں مانتی ہے میں آج یہ ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ بیٹیاں پیدا ہونے کے حوالے سے ریسپونسیبل کون ہوتا ہے میل ریسپونسیبل ہوتا ہے یا فی میل ریسپونسیبل ہوتی ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں یہ ہوا فادر اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں سیکس یا جنڈر ڈیٹرمنیشن ان دی نیکس جنرریشن اوکے اب اس میں جو فادر ہے وہ ہمیشہ ایکس وائ ہوتا ہے ایکس وائ ہمارے ہمارے سیل کے اندر ہر ہر سیل کے اندر جو جو سیل کے اندر جو کروموسومس ہوتے ہیں وہ میل اور فی میل میں یاد رکھنا کہ فورٹی فور کروموسوم چوالیس کروموسوم ایک جیسے ہوتے ہیں جن کو آٹوسومس کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو کنٹرول کرتے ہیں ناک کان آنکھیں بال ہائٹ مسلز ڈائیسٹیو سسٹم میں جو ریسنگ وہ ان کے اوپر جینز ان کے جینز جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں کس کو all these functions which are similar in the male and the females ٹھیک ہو گیا یعنی وہ چیزیں وہ organs وہ processes وہ functions جو میل اور فی میل میں ایک جیسے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے 44 کروموسومس ہوتے ہیں کلیر ہو گیا دو کروموسوم میل اور فی میل میں ڈفرنٹ ہوتے ہیں یعنی ایک پیر کروموسومس کا ڈفرنٹ ہوتا ہے وہ کون میل کے اندر ایکس وائ ہوتے ہیں اور جو فی میل ہے اس میں دونوں ایکس ایکس ہوتے ہیں جس وقت ریپروڈکشن ہوتی ہے تو ریپروڈکشن ہونے سے پہلے جو فرٹائل میل ہے اس میں جو جرسو میں پیدا ہوتے ہیں جس کو عام طور مادہ منویہ کہتے ہیں اس کو سیمن بھی کہتے ہیں اس سیمن کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں ان کو سپرمز کہتے ہیں وہ سپرمز میل میں دو قسم کے ہوتے ہیں آئیدر آئیدر ایکس کرینگ آر وائی کرینگ ہو گیا یعنی میل ہیٹروگیمیٹک ہوتا ہے جو فی میل ہے وہ ہوموگیمیٹک ہوتی ہے اس میں کیونکہ اس کے جو جو سیکس کرومسومز ہوتے ہیں فارٹی فور کے علاوہ آٹرسوم کے علاوہ وہ ایکس ایکس ہوتے ہیں دونوں راڈ شپ ہوتے ہیں ان میں کیا ہوگا جب میوسیس ہوگی جب اس کے اندر اووم جس کو انڈا کہتے ہیں وہ پیدا ہوگا تو اس کے اندر ایکس کرومسوم ہوگا ہر صورت میں کلیر ہو گیا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی میل نے جو کرومسوم دینے ہیں ہر ایک کے اندر وہ کون سے ہوں گے ایکس کرومسوم ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب اگر ایکس کرومسوم فی میل سے آیا اور میل کی طرف سے بھی ایکس آ گیا تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ فی میل ہوگا اگر فی میل کی طرف سے تو ایکس ہی آنا ہے اور اگر میل کی طرف سے وائی آ گیا تو کیا ہوگا جو بچہ ہوگا جو بی بی ہوگا وہ میل ہوگا ٹھیک ہو گیا ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے یہ فادر فادر کیا ہے ایکس ایکس ہے فارٹی فور کرومو سونکت وہ ہمیں یہاں پر ڈسکاس کرنے کی ضرورتی رہی ہے نا مادر ایکس ایکس ہوتی ہے جو پروسس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جو اوم بنتا ہے یا جو سپام بنتے ہیں اس پروسس کو ہم کہا گیتے ہیں میوسس کہتے ہیں کیا میوسس یہ ٹیسٹیس کے اندر جو میل گونیٹس ہیں ان کو ہم کہا گیتے ہیں ٹیسٹیس ٹھیک ہے جو فی میل گونیٹس جو گونیٹس ہیں ان کو ہم کہا گیتے ہیں اووریس کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب فی میل کی اووری کے اندر لٹوی رائٹ ہے یہ کیا ہے اووری جب میوسس ہوگی کیا پروڈوس ہوگی sperm 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 ادھر ovum جو ovum ہے وہ ہمیشہ x carrying ہوگا جو sperm ہے that can either be x type or y type ٹھیک ہو گیا اگر y type یہ ملتا ہے تو کیا ہوگا individual جو next generation ہوگی وہ کیا ہوگا x y ہوگا that baby would be what son یہاں پہ کہے اگر یہ ملتا ہے تو x x ہو جائے گا the baby would be what the daughter یہ simple سی بات ہے جو ہمارے کچھ علاقوں کے اندر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جی اگر بچیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کے لیے responsible female ہے no female is not responsible at all ٹھیک ہے male ہی responsible ہوتا ہے اور اگر آپ کو بیٹی مل بھی گئی ہے تو کیا ہوگیا آپ کو بھائی بتائیں نا ذرا آپ کیا لکھوا کے لائے ہیں کہ بیٹے نے آپ کو جو ہے وہ کرنا ہے سر پہ بٹھا لینا ہے اور بیٹی جو ہے وہ respect نہیں کرتی ایسا تو کوئی نہیں ہے میں ایسی بیس یوں فیملیز کو جانتا ہوں جن میں بیٹا جو ہے وہ شادی ہوئی کریئر بنا گیا بل بل کا بچہ میں نے اڑایا واپس نہ آیا بیٹے دفع ہو جاتے ہیں بیٹی ہیں جو ہیں وہ ان کی help کرتی ہیں ٹھیک ہے لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹے اللہ کی نعمت نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹیوں سے نفرت کیوں بھائی وائی عجیب قسم کا معاملہ نہیں ہے عجیب قسم کا معاشرہ ہے ہمارا کہ جو بیٹی ہے عزت بیٹی کے ہاتھ میں پتر عزت جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں اچھا جی ٹھیک ہے ابباجان کی پگڑی بیٹی کے ہاتھ میں اچھا جی ٹھیک ہے لیکن ہم کتنے بیمان ہیں نا پراپرٹی بیٹے کو دیتے ہیں ہے نا دودھ کا گلاس شام کو پتر کو بدودھ کا گلاس ضرور دینا ہے بیٹی کو نہیں دینا جس نے نیکس جنریشن پیدا کر رہی ہیں یہ پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ بیٹیوں کو کیلسیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کو پرائیورٹی پر رکھیں کیونکہ جو فیمیل جنڈر ہے اللہ تعالیٰ نے باقی تمام کاموں کے لیے ایون پیغمبر فیمیل کوئی نہیں ہے لیکن تخلیق کا جو کام تھا تخلیق کا کام اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیمیل کو چنا آپ سلامت رہے اگر ویڈیو پر سند آئیے تو یہ اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا بہت بہت شکریہ